بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیا تھا پاکستان والوں کے لئے ہم احتمام نہ کر سکے اس سال آنے والے انشاءاللہ فیبیوری میں انشاءاللہ ہمارا سفر جو ہے وہ شعبان المعظم میں ہوگا حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مزارات پر انشاءاللہ ہم کے ولادت کی دن انشاءاللہ ہم کربلا میں منائیں گے تو کیا خوبصورت فضاء ہوگی کیا خوبصورت منظر ہوگا آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جوئن کریں تو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے یہ دل کا نظارے بھی آپ دیکھ لیں حضرت اقرامی قدر اس سال پاکستان سے ٹین نائنٹی فائیو ڈالر کی اندر یہ پیکج کا انتظام کیا گیا ہے جس میں آپ کی رائش آپ کا ٹکٹ آپ کے ویزا آپ کے آنے جانے کا جتنے بھی جو سفر ہوگا گھاڑیوں کا احتزام تمام مقامات پر آپ کو لے کے جانا ہماری گروپ کی ذمہ ہوگا انشاءاللہ پچھلے سال کی طرح انشاءاللہ ہم قربلہ مولنہ بھی جائیں گے لجف اشرف حضور گوث پاک کی برگا میں بغداد شریف میں بھی خازمین خلابی کوفہ بھی اس لئے سے بہت زیارات ہیں انشاءاللہ جن میں لے کے کافروں کو جائیں گے انبیاء ہم السلام کی مزارات پر حضور علیہ السلام کی صحابہ اکرام علیہ الردوان کی مزارات پر اہلالبیت یا تخار کے مزارات پر اور اولیاء امت کے مزارات پر انشاءاللہ یہ کافلہ محبت سفر کرے گا حضور علیہ الردوان میں قدر پاکستان والے دی ہوئے نمبر پر رابطہ کریں وہاں اگر آپ رابطہ نہیں ہوتا تو اسی نمبر پر آپ ویٹس اپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے پیسپورٹ جو ہیں اور اپنے پیسپورٹ سائز فوٹو جو ہے جمع کروائیں اور پاکستان والوں کے لیے آخری تاریخ جمع کروانے کے لیے چودہ دسمبر ہے چودہ دسمبر دو ہزار تیس یہ آپ کے پاس آخری تاریخ ہے آپ نے جو ہے وہ پیسپورٹ آپ پہلے چیک کریں کہ آپ کی پیسپورٹ جو ہے وہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کب ہے اس کے بعد آپ اس کی سکین کاپی جو ہے وہ ہمارے تک پہنچائیں تو انشاءاللہ جو حضرات سفر کرنے والے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ سفر بڑا خوبصورت رہے گا برطانیہ سے بھی سال الحمدللہ اللہ کا کرم اللہ کا احسان بہت بڑا قافلہ فقیر کی جو ہے وہ نگرانی میں یہاں سے روانہ بھی ہوگا پاکستان سے حضور کبلاہ علم صاحب عزیزہ والا چان برادر مکرم دامت برکاتم قدسیہ حضرت عزیزہ والا صاحب کے والے کے ذریعہ قیادت میں وہاں سے بھی قافلہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ وہاں پر بیٹھ کر انشاءاللہ کبھی کربلا میں ہوں گے کبھی نجف میں ہوں گے کبھی کوفہ میں ہوں گے کبھی بغداد کی گلیوں میں ہوں گے کبھی ہم ہلا میں ہوں گے کبھی ہم قازمین میں ہوں گے انشاءاللہ آپ حضرات کے سائے ذریعہ المرکات ہوتی ہے آپ کے تعامن کے لئے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ